سورة الانعام کی آیت نمبر اکتیس سورة الانعام کا چوتھر حکوم اور ساتھنے پارے کا دسمہ حکوم اللہ رب العالمین نے اشاعت فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا یعنی جن لوگوں نے رب العالمین سے ملاقات کا انکار کیا قیامت کا انکار کیا قیامت میں اٹھنے کا انکار کیا وہ تباہ و برباد ہوئے حتی یہاں تک کہ اذا جاعتم الساعت بغتتن جب ان پر قیامت اچانک آگئی قولو یا حسرتنا علی ما فرتنا فیہا بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں تقصیر کی قیامت دیکھ کر کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے کوتاہی کی اور قیامت کو ہم نے تسلیم نہ کیا اگر ہم قیامت کو مان لیتے اور اس کی تیاری کرتے تو آج زلیل و رسوہ نہ ہوتے وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ یہ اپنی پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے کافر کہے گا نہیں تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیص گندہ عمل ہوں دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا آج میں تجھ پر سوار رہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوہ اور زلیل کروں گا پھر وہ برا عمل اس پر سوار ہو جائے گا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے عَلَىٰ سَاءَ مَا يَزِرُونَ خبردار سنو وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَعِبُونَ وَلَهُونَ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے جسے بقا نہیں جلدی گزر جاتی ہے نیکیاں اور عبادتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوتی ہیں مگر نیکیاں اور عبادتیں یہ امورِ آخرت میں سے ہیں دنیا کی زندگی کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے بقا نہیں جلدی گزر جاتی ہے دیکھیں ہم اپنی عمر کے متعلق غور کریں کسی کی عمر بیس سال کسی کی چالیس سال کسی کی ساٹھ سال آنکھیں بند کر کے تصور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی جلدی ہماری زندگی گزر گئی کس قدر جلدی سے ہفتہ گزر جاتا ہے مہینہ گزر جاتا ہے سال گزر جاتا ہے ہم بڑی تیزی کے ساتھ موت کی طرف جا رکھے ہیں اکل مندانہ وہی ہے جو اپنے وقت کی قدر کرے گناہ میں وقت گزارنا یہ بھی بہت ہی بری بات ہے اور بہت بڑا خسارہ ہے اور وقت کو فضول کاموں میں گزارنا یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے آج ہمارے وقت میں برقد ختم ہو گئی کیونکہ ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے ٹی وی کے سامنے کمپیوٹر کے سامنے موبائل فون کو دیکھ لیں اتنے سستے پیکج ہیں کہ لوگ ایک ایک گھنٹہ گفتو کرتے ہیں اور وقت کا احساس ہی نگی ہوتا پھر مختلف انٹرنیٹ کے سوفیر آگئے جس پر فضول باتیں اور فضول وقت کا زیہ ہوتا ہے اگر انسان ان لمحات کی قدر کرے تو کتنا علم حاصل کر سکتا ہے کتنے غریبوں کی وہ خدمت کر سکتا ہے کتنے ثواب جاریہ کے دھیر جمع کر سکتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحْبٌ اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود وَلَدْ دَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اور ضرور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو متقی اور پریزگار ہیں اس سے ثابت ہوا کہ متقین کے عامال کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے سب کھیل کود ہے صرف نیک لوگوں کے جو عامال ہیں یہی حقیقت میں باقی رہنے والے کامیابی کی طرف لے جانے والے وہ ذریعے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کامیابی کی منزل پاتا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں